ایک لڑکا تھا اتھر و نام کا وہ بہت زیادہ مستی کھور پر سمجھدار بھی تھا اسے دیوالی کے لیے فٹا کے چاہیے تھے اسے پتا تھا کہ اگر وہ اس کی ممی کو پوچھے گا تو اس کی ممی منع کر دے گی پھر وہ حمد چھٹا کر اس نے اپنی ممی کو پوچھا اور اس کی ممی نے بولا ٹھیک ہے تم فٹا کے لیے لو پر شرط یہ ہے کہ پیسے تمہیں خود کمانے پڑے گے اس نے اپنی ایک نئی ٹی شٹ لے لی جو کریس سے بھری ہوئی تھی اس نے اس کو بیچا اور اس کو صرف پچاس روپے ملے پھر اس نے ایک اور ٹی شٹ لی اور اس کو آئرن کر دیا اور اس نے بیچا تو اس کو ایک سو پچاس روپے ملے اب اس کو ایک آئیڈ آیا اس نے ایک ٹی شٹ پر پینٹنگ کی اور پھر اسے بیچنے گیا اس بار اسے تین سو روپے ملے اتھر و بہت خوش ہو گیا اس نے سوچا کہ میں نے پانسو روپے کم آ لیا ہے وہ گھر کی اور بڑا اور گھر پہنچتے ہی اس نے اپنے ممی کو بتایا اس کی ممی بہت خوش ہو گئے اور بولی چا لے لے فٹا کے اس نے بہت سارے فٹا کے پسند کر لیے پر جب اس نے پرائز دیکھا تو بہت زیادہ تھی پانسو روپے میں اسے بہت کم فٹا کے ملنے والے تھے اس نے سوچا اس پیسے کو میں جلا کر کیا کرو میں نے یہ محنت سے کمائے ہے وہ گھر جاتے آتے اسے کچھ دیئے دیکھے جب اس نے دیئے کا بھاو پوچھا تو وہ شوک ہو گیا دیئے دس روپے سے چالونے والے تھے وہ گھر کی اور بڑا سوچتے سوچتے جا رہا تھا کہ اسے ایک گریب دکھا اسے دیکھتے ہی اسے ایک آئیڈیا آیا وہ بھاگ کر کے گیا اور تھوڑی دیر میں واپس آیا اور کچھ تیل ایک ماچس کا ڈپا تھوڑا سا کاپوس یعنی کٹن اور کچھ دیئے لے کر آیا اس دیئے سے اس نے اس گریب کے جھوکڑی میں روشنی فیلائی اس نے اس گریب کو کچھ کھانے کو بھی دیا وہ گریب بہت خوش ہو گیا اس نے بولا بھگوان آپ کا بھلا کریں یہ سن کر اتھروہ بھی بہت خوش ہو گیا اس کے پاس کچھ پچاس روپے بچے تھے اس نے اس سے ایک آئیس کریم لے لی اور خوشی خوشی اپنے گھر کی اور گیا گھر جاتے جاتے اس نے بس ایک ہی چیز سوچھی کہ پیسے اچھے کاموں میں لگائے تو زیادہ خوشی ملتی ہے